آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے عظیم شخص سے کرا رہے ہیں میرمت خان روڈ پر موجود منیر احمد خان پن مصوری سے وابستہ ہے منیر احمد خان کی اس دکان اس چوٹے سے دکان میں ہم موجود ہیں ان کا روزگار جو ہے وہ اس پن مصوری سے وابستہ ہے کڑا ہوں آج بروٹی کے چار شبد لیے سوال یہ ہے کتابوں نے کیا دیا مجھ کو منیر احمد خان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کب سے اس پن سے وابستہ ہے اور ان کو کیا مشکلات ہیں سوشل میڈیا پر کچھ چل رہا ہے کہ آپ کو مالی مشکلات کا سامنا ہے جی یہ بالکل صحیح سنا ہے آپ نے آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا یعنی دکان کس طرح کے ہوتے ہیں اور میں آپ کے سامنے ہوں یعنی یہ میرے بیٹھنے کی جگہ دیکھو آپ یعنی اس دکان میں بندہ بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے جس آلات میں میں کام کر رہا ہوں یہ تو دیکھو اللہ کو پتا ہے اور آپ لوگوں کو سامنے سامنے نظر آ گیا جو بھی ہو رہے ہیں اور میں جو کم از کم پچیس سال سے یہ کام کر رہا ہوں یعنی مجھے آج تک گورنمنٹ نے کچھ بھی نہیں دیا کچھ بھی بلاتے ہیں بس جیسا نہیں وہ ٹائم پاسی کے لیے بلاتے ہیں کئی جگہوں پر ایسا کی علانکہ میں ایوارڈی آفتہ ہوں ایوارڈ لیا میں نے مگر یہ آج تک مجھے کسی نے یعنی گورنمنٹ کی سطح پر کسی نے کچھ بھی نہیں دیا بس ایک چھوٹی سو دکان میں لگا رہتا ہوں علانکہ میں کمائی سے نہیں کرتا ہوں میں ویلڈنگ سے پیسے کماتا ہوں پھر اپنا گھر چلاتا ہوں ایک ایوارڈی آفتہ بندہ اور یعنی جتنی گیری تصویریں میں بناتا ہوں یعنی انشاءاللہ آپ دیکھ لے ہو بہت مشکل سے آپ کو ملیں گے اتنے گیری تصویریں ان کی لوگوں کیا آج تک آپ نے تصاویر بنائی ہیں تصاویر تو ایسے نا میں نے کم از کم ہزاروں کے حساب سے بنائی ہیں یعنی آپ خود ہی دیکھ لو یعنی دیکھو یہ اکبر بکٹی صاحب جو نواب صاحب کے یہ ان کی پوٹریٹ آئی ہے میں بنا رہا ہوں وہ بچہ خان صاحب کی پوٹریٹ بنائی میں نے جس میں بہت ڈیپ باری کی ہے یعنی آپ دیکھ سکتے ہو مگر یہ بس کیا کروں بس غربت کے وجہ سے جو ہے یہاں مجھے جام صاحب کی تصویر بھی نظر آ رہی ہے جام صاحب کا کوئی آپس رابطہ ہوا ہے نہیں میرا نہیں ہوا اب تک یعنی مجھے ایسے تو خالق ہزارہ نے بلایا تھا مگر اس نے کچھ وعدے کیے جو آج تک پورے نہیں ہوئے یعنی جو اس لوگوں نے اعلانات کیے تھے کہ ہم جو ہے نا تم کو یعنی کیسے دیں گے اور یہ دیں گے وہ آٹھ نو مہینوں سے میں باگ رہا دوڑ رہا ہوں یعنی کوئی سن رہا نہیں ہے میرا کتنے بچے ہیں آپ کے میرے چے بچے ہیں تو آپ اب اس کے ساتھ ویلڈنگ کا دکان آپ کے اپنی ہے نہیں دکان تو کرائے کی ہے میں ان کا کرائے دینے میرے سر پہ پتہ نہیں کتنا مہینوں کا کرائے چڑھا ہوا ہے یہ جو کرونا آیا تھا یہ جو توڑا بہت ویلڈنگ ہوتا تھا وہ بھی چلا گیا پھر تو ابھی جو ہے نا بلکل امنوں کی سالت میں وہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے یعنی پینٹنگ کی دکان اس طرح کا تھوڑی ہوتا ہے علانکہ میں سکپچر آرٹسٹ ہوں یہ دیکھو آپ یعنی مجسمہ سازی جسے کہتے ہیں یعنی گیرہ آرٹسٹ ہوں یہ باجوا صاحب کی بہت خواہش تھی کہ میں ان سے ملوں اور اپنی دل کی تمام باتیں اس کو بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں مگر کسمتی سے یہ تو ایک قسم کا میں نے بنایا اس کو یعنی میں نے یہ بہت بڑا سائز کا بنانا تھا کیونکہ جتنے خدمات ہیں اس صاحب کے تو انشاءاللہ یہ تو آگے پتا چلے گا اس نے جتنا بڑا کامیں یعنی کھی ہے نا پاکستان کے لئے مشکل ہے یعنی کسی اور نے کی یہ اتنا بہترین انسان ہے یعنی آپ باجوا صاحب سے ملنا چاہتے ہیں میں ملنا چاہتا ہوں اور میں اپنے شکایات کے ایک کم از کم میری ابھی پچاس سال عمر ہے روزگار چھے بچے ہیں میرے میرا کوئی روزگار نہیں بچے کیا کرتے ہیں بچے آپ کے کتنے بڑے بس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سارے کرائے کا گھر ہے اور بہت مشکل آلات سے ہم لوگ دو چاہ رہے ہیں باجوا صاحب کی غالباً آپ نے ایک اور تصویر بھی بنائی ہے جی میں نے بنائی ہے کتنے دن لگے آپ کو اس تصویر کو بنانے میں یہ تو میرے خیال سے میں نے ایک گھنٹے میں بنائی ہو میں بہت سپیٹ کام کرتا ہوں علانکہ میرا دماغ جو ہے ہر طرف بہت تیز سے کام کرتا ہے یعنی اوریجنل سکپچر آرٹس ٹو اور سکیچ سکیچنگ میری بوت یعنی پکی ہے اور کس کے بنایاں وہ اتنی تصویریں اگر یعنی آپ کو اس کا چار پروگرام کرنے پڑے تب بھی کم پڑ جائیں گے اتنی تصویریں میرے پاس مگر یہ مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا سارا زندگی لگا رہا لگا رہا شام کو خالی جیب گر جا رہا ہوتے تو کیا فائدہ ہوں کیا فائدہ یہ اتنی تصویریں بنانے کا آج بھی میں ویلڈنگ کر رہا ہوں آنکھیں کمزور ہو رہی ہیں دن با دن تو کیا فائدہ ہو گیا مجھے اس کام کا ویلڈنگ ساتھ میں آپ کرتے ہیں اہا ادھر وہ تین چار بندے مجھے بھی ملا لیا کہ آپ کے بچے بوکے مر رہے ہیں اور تم لگا ہوتا ہے سارا دن تصویریں بنا رہا ہوتے تو پھر میں نے مجبورا ایک آرٹسٹ کا کام ادھر تھوڑے چلانا ہو رہی ہے تو جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں وہ لوگ اعران ہو جاتے ہیں بولتے ہیں اور تمہارا تو بہت نرم و نازک کام ہے تو مجھے رہتھوڑے چلا رہا ہوتے ہیں تو اپنے اولاد کے لئے کرنا پڑتے ہیں خوددار منیر احمد خان ساتھ امسائی کے دکان پر ویلڈنگ کا کام کرتے ہیں جہاں پر منیر احمد خان ویلڈنگ کرتے ہیں یہ ان کے امسائی نے ان کی مدد کی ہے تاکہ ان کی بچوں کی دو وقت کی روٹی کا بندباس کر سکے کیونکہ جس دکان میں ہم گئے وہاں پر وہ دکان بیٹھنے کی قابل جگہ نہیں تھی ویلڈنگ سے تو آنکھیں بھی کمزور ہوتی ہیں جی میں یہ دیکھ رہا ہے کالی امکے جو پہلی ہے یہ تو یہ ویلڈنگ جوتے ہیں بہت تیز چیز ہوتا ہے جس سے جو ہے آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں اور میری آنکھیں واقعی بہت خراب ہو گئی ہیں تو اتنی تیز روشنیوں کے بعد جو ہے ادھر تصویر کافی دیر تک نظر نہیں آتا مجھے تو بس میں مجبور ہوں ابھی کیا کروں کچو کا پیٹ تو پالنا ہے ہمیں دونے یہ کپڑے بھی آپ کے ویلڈنگ سے ہی ہاں یہ تو نہیں یہ تو آپ کو ابھی کھوٹ کے اوپر سے نظر آ رہا ہے میں ذرا اندر سے آپ کو دیکھاؤ یہ دیکھو سارے کپڑے آپ لوگوں کے کس طرح کا ہو جاتے ہیں یہ دیکھ رہا ہے یہ یعنی یہ اس کے جو ہوتا ہے جلن سے یہ کپڑے اس طرح کے ہم لوگو یہ آپ کے دوست ہیں جن کی دکان میں آپ کام کرتے ہیں آپ کو پیسے دیتا ہے یہ عمر اصطاد کی دکان ہے عمر اصطاد آپ کو پیسے دیتا ہے بس پھر جتنا کام مجھ سے ہو سکتا ہے دے دیتا ہے پھر وہ تھوڑا بہت میں اس میں جو نیا ہوں ابھی تک نیا ہوں تو نئے بندے کو کون اتنا زیادہ یعنی وہ دیتا ہے جتنا مزدوری ہو سکتا ہے پھر اس حساب سے مجھے دیتا ہے مطالبہ کیا ہے آپ کا حکومت سے حکومت سے یہ مطالبہ ہے تھوڑا دے کو میں بہت بڑے لیول کا آرٹسٹ بن گیا بہت کام کر سکتا ہے یہ نہیں کہ جھوٹا موٹا یہ وہ جو ہے وہ دکھ رہے ہیں مگر آج تک ہم کو اس کا سلح نہیں ملے پلوچستان میں حالانکہ کس کا کام ہم نے لکے اس کو سجانے میں ہم نے کتنا کام کی ہے مگر یہ ہم نے وہ کا حالت کدر تک ہم لوگا آگئے حالانکہ اتنا کام اگر میں باہر ملک کرتا نہ کسی بھی غیر ملک میں آج میں کیا سے کیا ہوتا مگر آج ہم مطلبہ بچوں کے لیے جو دو ٹیم کا روٹی نہیں پیدا کر سکتے تو کیا فائدہ ہوا بھی مونیر امت خان جیسے لوگ ہمارے معاشرے کے وہ گمنام ہیرو ہیں جنہوں نے ہمارے معاشرے کے حسن کو بہتر بنانے کے لیے برقرار رکھنے کے لیے کام کیا ہے لیکن بدقسمتی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ایک پنکار ایک آرٹسٹ اور ایک مصور جو ہے وہ دو وقت کی روٹی کی تلاش دو وقت کی اپنے بچوں کی روٹی کے خاطر یہاں پر ویلڈنگ کا کام شروع کر چکا ہے اپنے امسائے کی دکان میں جو کہ ان کی خودداری ہے کوئٹہ کے اکثر روڈوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے جنڈے اور دیگر بہت سارے تصاویر سکیچ بنائے گئے ہیں لیکن شاید وہ بھی ان باثر لوگوں کو دیئے گئے ہیں جو نظام کے لوگوں کے نزدیک ہیں یہاں پر بہت سارے لوگوں کی جن میں جام کمال اور تمام لوگ شامل ہے کہ تصاویر بنائے ہیں منیر مطخان نے میری صبائی حکومت سے یہ درخواست ہے کہ منیر مطخان جیسے لوگوں کی حوصلہ آپ ضائع کریں کیونکہ یہ وہ لوگ ہے جو ہمارے حکومت وقت کے ہمارے ہم سب کے اور حکومت وقت کے مدد کے مستحق ہے جن کی مدد کر کے ہم منیر مطخان دیگر منیر مطخان پیدا کر سکتے ہیں ورنہ یہ سنسلہ تم جائے گا جو بھی شخص اب یہ ویڈیو دیکھے گا تو شاید وہ بچے کو مصور بنانے کی جو ایک خواب ہے وہ اس کو چھوڑ دے گا اور وہ کہے گا کہ میرا بچہ اگر ہم میں سے کوئی بھی شخص اپنے بچے کو مصور نہیں بنائے گا جب وہ منیر مطخان کی زندگی دیکھے گا منیر مطخان ہمارے مدد کے طلبگار ہے ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے تاکہ ایسے لوگ ہمارے معاشرے کی خوبصورتی میں اپنا کردار ادا کر سکیں بوچ کریا دبا انشاء اللہ وہ ساکتی